موسیقی بہت زیادہ چینی کھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ہم مناسب جسمانی کام یا ورزش نہیں کرتے تو ان مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کے مطابق جسمانی سرگرمیوں کے اعتبار سے ایک مناسب مقدار میں چینی یا اس سے بنی ایشیا استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاہم ہمارے جسم کو درکار مقدار پوری ہو سکے ورلڈ اویسٹری ایٹلیٹس کے جانب سے سال دوہزار تیس کو جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار پینتیس تک دنیا میں اکامن فیصد یا چار ارب افراد زیادہ وزن یا مٹاپے کا شکار ہوں گی ریپورٹ کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں مٹاپہ دکھنی شرع سے بھٹ جائے گا جبکہ لڑکیوں میں مٹاپے کی شرع لڑکوں کے مقابلے دکھنی سے بھی زیادہ ہوگی جس کی سب سے بڑی وجہ چینی کا بے در ایک استعمال ہے تیبی مہارین کے مطابق اسی یا نوے کی دخائی کے وسط میں امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں وزن بھڑنے اور ڈائیپٹس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں ایسا اس لئے تھا کہ اس وقت چینی کھانا ایش و اشرتیاں لطف اندوزی کا ذریعہ تھا لیکن اب گزشتہ بندرہ برسوں سے بچوں کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ انہیں کھانے پینے کی اشیاں میں میٹھی چیزوں کی بہت سے اپشنز میں اثر ہیں امریکن ہارٹ اسوسییشن کے مطابق ایک آدمی کو لوزانہ 36 گرام یا 150 کیلریس سے زیادہ چینی نہیں کھانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ خوادین کو 25 گرام یا 100 کیلریس سے زیادہ چینی نہیں لینے چاہیے